عمل کے دوران بچے کے جس کا توین کرنا فمیشہ سے یہ دنچسپ واملہ رہا ہے لوگ قدیمی کہانیوں اور مختلف طریقوں سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہونے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی علامات سے جس سے لوگوں کا خیال ہے کہ کس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اگر بیٹ کا امار نیچے کی طرف ہو تو یہ بیٹے کی علامت سمجھے جاتا ہے بہت ساری غورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے اگر بیٹ کا نیچلا ایسا اپرا ہوا ہو تو انہوں نے بیٹا پیدا کیا ہے ایک ریسرس کے پیش نظر اگر بچے کی دل کی درگن دیمی ہے تو یہ بیٹا ہونے کی علامت ہے اگر ہارڈ بیٹ ایک سو چالیس فی منٹ سے کم ہو تو یہ بیٹے کی خصوصی علامت سمجھ جاتی ہے اگر حمل کے دران مطلی اور کیا کم ہو تو اسے لوگ بیٹا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں اس سے مطلی اور کیا کم ہونے سے عورت کو کبھی آرام حسوس ہوتا ہے ریسرس کے پیش نظر جن عورتوں تو بیٹا ہونے والا ہوتا ہے وہ زیادہ تر نمکین اور تلی ہوئی گزاؤں کو ہی زیادہ خواہش کرتی ہیں کہا جاتا ہے اگر حمل کے دران عورت کے پاؤں بے سوزت ہو تو یہ بیٹے ہونے کی علامت ہے بعض لوگوں کا مان رہا ہے کہ اگر عورت کا چہرہ حمل کے دران پہلے سے زیادہ فرقصوص ہو جائے تو یہ بیٹے ہونے کی خاص علاوات ہے خواہ میں بیٹا نظر آتا ہے یہ خواہ ان کی اندرونی فائشات اور امیدوں پر دکھاتا ہے